ایک بار رات کا وقت ہے ماں نے کہا بیٹا علی جاؤ پانی لے کر کے آؤ حضرت سیدنا مخدوم پاک رضی اللہ عنہ پانی لینے کے لئے گئے اور ماں چونکہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکی تھی بیٹا پانی لینے گیا تب تک ماں کی آنکھ لگ گئی میرے سرکار مخدوم فقی علی مائمی علی رحمہ جب پلٹ کر کے آئے پانی کا گلاس اپنی ماں کی طرف جب انہوں نے بڑھایا تو دیکھا کہ ماں کی آنکھ لگ گئی ہے اب اگر میں اپنی ماں کو جگاتا ہوں تو ماں کی نیند کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے اور ماں کی نیند کے اندر خلل پیدا کرنا ایک سعادت مند بیٹے کا طریقہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے پھر آپ نے سوچا کہ اگر میں یہاں سے پلٹ کے چلا جاتا ہوں پتہ نہیں کب میری ماں کی آنکھ کھل جائے اور انہیں دوبارہ بلانا پڑے کہ بیٹا علی پانی لے کر کے آؤ ماں کو دوبارہ پانی مانگنے کی تقلیب دینا یہ بھی آپ کو گوارہ نہیں تھا تو آپ نے پھر تیسرا راستہ اختیار کیا آپ اپنی ماں کے سرہانے کے پاس میں پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے رہے کہ ماں کی جب نیند کھلے گی تو پانی مانگیں گی میں آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دوں گا اتفاق کی بات ہے ہو سکتا ہے قدرت کو میرے مغدوم پاک کی محبت والدہ کا امتحان لینا مقصود تھا پوری رات ماں کی نیند نہ کھلی جب صبح سادق کا وقت قریب ہوا ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرا بیٹا علی پانی کا گلاس لے کر کے کھڑا ہے پوچھا بیٹا کیا بات ہے تم پانی کب سے لے کر کھڑے ہو تو عرض کی امی جان آپ نے پانی مانگا تھا عشاء کی نماز کے بعد میں آپ بھی آنکھ لگ گئی تھی میں نے سوچا کہ کئی ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھ کھلے دوبارہ آپ کو پانی طلب کرنا پڑے تمہیں پانی کا گلاس لے کر کہ رات بھر آپ کی بارگاہ میں کھڑا رہا جب ماں نے اپنے بیٹے کی یہ محبت دیکھی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے اور عرض کی آئے مولا میرا بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے آئے پروردگارِ عالم تم میرے بیٹے کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالہ مال فرما حضور سیدنا سرکار مقدوم فقی علی مائمی کو بعد میں جو بھی مراتم ملے وہ ماں کی دعا کے صدقے کے اندر اللہ نے عطا فرمائے تھے